بائیٹ نہ چلی جائے یا کچھ اس قسم کا ایشو ہو جائے تو کوئی اس میں کوشش کرنی ہے کہ آپ کا نا میٹ کا ایشو نہ آئے تو کوئی اس دوبارہ پھر ارینج کرنا خوڑا سمجھتے ہو جائے اچھا یہ یہاں پہ ابھی ہم کیا دسکس کر رہے تھے کہ جو الگوریتم دیزائننگ کی جتنی تیکنیس ہیں نا اس کو ہم دسکس کر رہے تھے لائک آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس کی پیلز میں جتنے بھی الگوریتم آتے ہیں وہ کسی ایک آپ کے پاس کیا کہنا چاہیے کسی ایک سٹریٹیجی کی بیس پہ بڑھتا رہے ہیں جیسے جن کے اندر آپ کے پاس لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آئیٹرٹیب الگوریتم سے ہلاکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی بیس پہ ایک ہم الگوریتم ڈیزائننگ سٹریٹیجی جو پڑھ رہے تھے وہ کی بیکٹریکنگ الگوریتم اس کے نیم سے ہی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ بیکٹریکنگ کا مطلب ہے کہ ایسے الگوریتم ہے جن کے اندر ہم سلوشن فائنڈ آوٹ کرنے کے لیے بیکٹریک بھی کر سکتے ہیں یعنی جس پات سے ہم آلریڈی آ چکے ہیں اسی پہ ہم دوبارہ واپس بیکٹریک بھی کر سکتے ہیں تو اس کی بیس پہ بیس پہ بیس پہ سٹریٹیجی ہے وہ کیا بنی کہ بیکٹریکنگ الگوریتم is used to construct a feasible solution by making selections from a large set of choices مائک آکھ کر دیں اپنے یہ کس کا مائک آن ہے جب کوئی question ہوگا نا تب مائک آنٹ کیا کریں otherwise off رکھا کریں اچھا بیکٹریکنگ الگوریتم میں ہمارے پاس کیا ہے کہ بیسکلی جو بھی الگوریتم designing techniques ہیں وہ use کسی لیے ہوتی ہیں کسی problem کا solution find out کرنے کے لیے تو پرس کریں ہمارے پاس large set of choices ہیں means کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ possible solutions exist کر رہے ہیں کسی بھی problem کو solve کرنے کے لیے تو ہم کیا کریں گے اس میں صرف feasible solution construct کریں گے کہ جو ہماری resources میں رہتے ہوئے اور جو بھی ہمیں problem اکر ہو رہیا اس میں رہتے ہوئے ہمیں results دے رہے ٹھیک ہے تو بیکٹریکنگ algorithm use ہوتا ہے feasible solution find out کرنے کے لیے کس میں سے feasible solution find out کرنے جتنے بھی possible solutions یا possible choices of solutions exist کر رہے ہیں اس کے اندر سے each subset of choices corresponds to a partial solution اور یہ جو ہم ایک آپ کے پاس solution ہم لے کر آتے ہیں لائک ہم نے set of solutions پڑے کے اس میں سے کوئی ایک solution select کیا صرف اپنے پہلے step کے لیے تو وہ ہمیں overall result کو بھی نہیں ملا تو اس میں اس کو ہم partial solution کہیں گے ٹھیک ہے کہ جو ہمیں ابھی partial results دے رہے اور اسی طرح کہ multiple solutions combine ہو کے ہمیں at the end global solution ملے گا تو اس کے basic steps کیا ہوتے ہیں backtracking algorithm کے سب سے پہلے ہم ایک initial choices made for some basic partial solution کہ سب سے پہلے ہم ایک initial choice select کرتے ہیں یعنی جتنی بھی choices یا possible solutions exist کر رہے تھے اس میں سے سب سے پہلا ہم نے choice select کی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا partial solution ہے the solution is extended by considering additional choices اب کیونکہ ہمارے پاس ایک solution جو exist نہیں کر رہا ہے additional choices ہیں تو کر رہی ہیں سلمان اپنا کیمرہ آف کر دی نا آپ کی طرف نیٹ کا مسئلہ ہوگا ویڈیو بھی آن کی گئی اگر یہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے دیکھیں میچے نا ایک مایکرو فون کا option بنا ہوگا اور ایک کیمرے بھی کھلپ کریں وہ off ہو جائے گا اور انی کا آپ مائکرو فون آف کریں جیسے سلمان آپ نے مائکرو فون آف کیا ہوئے ساتھ ہی کیمرے کا option آرہا ہوگا چاہیے تھا وہ ہمیں مل جاتا ہے یا پھر dead end reach ہو جاتا ہے dead end کا مطلب ہے کہ جس بھی problem کے اندر ہم وہ solution find out کرنا چاہ رہے ہیں وہ problem جو ہمیں given efforts کریں three given ہے یا graph given ہے وہ ہی بالکل end point پہ آ گیا کہ اس کا dead end reach ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور desired solution اس فاؤنڈ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو solution ہم نے find out کرنا تھا ظاہر ہے اگر وہ مل جاتا ہے تو تب بھی ہم نے اپنا جو یہ والا solution find out کرنے کا process ہے اس کو stop کر دینا اور دوسرا کب stop کرنا ہے کہ جب ہماری جو problem میں جس چیز کے اوپر بھی given ہے اس کا آخری end جو ہے کہ آخری point reach ہو جاتا ہے ٹھیک ہے later case یعنی یہ جو second والا case ہے جس کے اندر ہمارا dead end reach ہو جاتا ہے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے dead end reach ہونے کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں solution نہیں ملا solution ہم نے find out کرنا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے the algorithm backtracks to the previous position and looks for the alternative path اس میں اب کیونکہ ہمیں solution تو نہیں ملا اس لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ algorithm کو backtrack کرانے یعنی جن step سے گزر کے وہ آیا تھا اسی پہ ہم اس کو واپس backtrack کر آ دیں گے اور ہم جب backtrack کریں گے تو ہم راستے میں جتنے بھی alternative paths آئیں گے کہ ہم یہ بھی path adopt کر سکتے تھے تو می بھی زیادہ best solution یا ہمیں اپنا solution مل جائے تو وہ alternative paths بھی ساتھ ساتھ ہم نے دیکھتے رہنے ہیں یہ mic off کر دیں یہ کس کا mic on ہے جب question پوچھنے کے لئے mic on کراتے ہیں تو تب ہی on ہو رہا ہوتا اب on ہوا گئے in order to backtrack information regarding current step is saved on the stack اب اگین وہی چیز ہے کہ جب ہم backtrack کر رہے ہیں تو آپ کی information جو latest information ہم نے find out نہیں تھی اسی سے ہم نے backtrack کرنا ہے اپنا solution find out کرنے کے یعنی کچھ کی طرف جانا ہے تو ہم اس information کو stack میں save کر دیتے ہیں stack میں ہم کیوں save کرتے ہیں کیونکہ جو آپ کا stack ہے نا وہ basically last in first out کی principal کی base پہ work کرتا ہے تو last in first out کا کیا مطلب ہے کہ جو سب سے last element جس پہ processing ہوئی تھی یا جو current processing ہوئی تھی وہ ہی ہم نے retrieve کر دینا ہے تاکہ وہی سے next solution ہم find out کرنے جیسے اس کے اندر انہوں نے ایک example دی دی ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک free given ہے اس کے اندر کچھ nodes ہیں اور اس کے اندر کچھ data پڑا گیا ہے یہ p r u ٹھیک ہے the tree search to find the key x ہم نے کیا کرنا ہے اس tree کے اندر x search کرنا ہے جیسے simple searching کا tree کے اندر کوئی element یا کوئی data ہم نے search کرنا ہوتا ہے نا تو ہم algorithms use کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی basically searching ہو رہی ہے کہ tree کے اندر ہم نے x search کرنا ہے starting with the root اب ظاہر ہے ہم نے جب search کرنا ہے تو اس tree کے اندر آپ کو بتا ہے کہ سب سے پہلا آپ کا root node ہوتا ہے تو ہم نے root node سے start کرنا ہے اور اس کے بعد ہم سب سے پہلے کیونکہ جب tree build ہو رہا ہوتا ہے نا initially تب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے tree کا root node بنتا ہے کہ اس کے left طرف data insert ہوتا ہے اور پھر right طرف data insert ہوتا ہے اور اسی طرح further tree آپ کا create ہوتا ہے تو سیم اسی طرح جو ہم نے searching کر دیا تو تب بھی ہم اسی طرح کریں گے کہ سب سے پہلے root node کے اوپر جو data پڑھا گیا وہ دیکھیں گے پھر ادھر ہم left subtree کی طرف آئیں گے اس کا data دیکھیں گے اور پھر right subtree کا data دیکھیں گے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ starting with the root the tree is searched along the leftmost path until a dead end is reached اور کب تک leftmost path پہ search کرتے جانے ہیں جب تک آپ کو dead end نہیں مل جاتا یا پھر آپ کو x ہی مل جاتا ٹھیک ہے on the way information about the progress path and alternative path is saved اب کیونکہ وہی بات ہوگی کہ first کہیں ہم نے پورا path search کر لیا یا traverse کر لیا traverse کا مطلب ہوتا ہے searching تو ہے نا کہ ایک آپ نے specific element search کرنا ہے like آپ نے یہ x search کرنا ہے یہ x کے ادھر پڑا گیا ٹھیک ہے traversing کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کو data given ہے اس کے ہر ہر element کو آپ نے دیکھنا ہے تو وہ traversing کہلاتی ہے تو searching کرنے کے لیے بھی basically پہلے ہمیں traversing کرنی پڑتی ہے یعنی ہمیں ہر element دیکھنا پڑتا ہے اس میں سے جب ہم یہ اپنا desired element ہی جاتا ہے تو ہم stop کر دیتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ searching کر رہے ہوں گے تو جتنی بھی information بیچ میں پڑھی گیا یا جتنا بھی data پڑا گیا اس کو ہم نے traverse کرنا ہے اس traverse path کو یعنی جو ہم دیکھ چکے ہیں یا اس کے علاوہ جو ہم نے backtrack کیا تو جو ہم alternative path use کر رہے ہیں اور سب کی information کو ہم نے ساتھ ساتھ save کرتے جانا ہے save اسی لئے کرتے جانا ہے تبکہ تاکہ بعد میں جب ہمیں کبھی اسی path پہ دوبارہ جانا پڑے تو ہمارے کاس information پہلے سے save کر دیو when the dead end is reached the path is backtracked or retraced جب بھی dead end آئے گا یہ آپ کے اس طرح کے end آجاتے ہیں کہ جس کے بعد اور کوئی data exist نہیں کر رہا جیسے اس case میں dead end کیا یہ کی ہے کہ اسے پردہ آگے اس tree کے اندر کوئی data نہیں پڑا گا تو یہ اس کا dead end ہوگا b بھی ایک dead end ہے c g y n ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس dead end آ جائے گا تو آپ نے اس path کو کیا کر دینا ہے backtrack کر دینا ہے یعنی کہ آپ نے اسی path پہ دوبارہ سے backtrack کر کے سرچ کرنا ہے کہ کیا x جب آپ backtrack کریں گے تو آپ کو دیکھیں اور multiple options ملیں گی کہ ہم اس path پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں x کو اس path پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ھیک ہے the backtracking strategy is pursued until the p x is found اور backtracking strategy یا backtracking والا یہ جو procedure ہے یہ ہم نے تب تک کرتے جانا ہے کہ جب تک ہمیں x یا ہمارا جو desired location ہے born in major تو اگر یہ جو arrows given ہیں ان کے through ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم اپنے root node پہ آئے یعنی p پہ p سے ہم left subtree پہ گئے r پہ گئے پھر a پہ گئے پھر a پہ گئے پھر k پہ گئے تو dead end آ گیا ہے دو cases تھے کہ یا تو ہم نے dead end پہ stop کرنا ہے یا پھر جب ہمیں x مل جائے گا تو تب ہم نے stop کرنا ہے تو x کو بھی ہمیں نہیں ملا تو dead end مل ہے تو اس پہ ہم stop کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے backtrack کرنا ہے تو اسی path پہ ہم backtrack کر گئے یعنی k سے a پہ گئے a سے r پہ گئے r سے آگے دو path exist کر رہے ہیں ایک root node پہ جانے کا exist کر رہے ہیں اور ایک t والے پہ جانے کا exist کر رہے ہیں اگر تو ہم یہ root node والا select کرتے ہیں تو ہمارا یہ والا path ہے یہ رہ جائے گا اور یہ بھی possibility ہے کہ x exist کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تو ہمیں رہی نظر آ رہے ہیں تو ہمیں بتا ہے کہ چلیں x کدھر ہے لیکن basically تو یہ پیچھے programming ہوئی بھی ہوتی ہو اور کسی بھی قسم کا tree آ سکتا ہے ہمارے پاس کو ہمیں نہیں بتا کہ میں بھی اس path پہ pre-exist کر رہا تو سب سے پہلے ہم نے جتنے بھی left subtree کے اندر جتنی بھی branches ہیں ان سب کو صحیح طرح traverse کر لینا ہے تو a کے بعد ہم نے a سے جب ہم r پہ گئے تو اس کے بعد ہم نے t والا path select گیا پھر b کی طرف جائے اب again یہاں پہ ہمارے پاس dead end reach ہو گیا لیکن ابھی تک x جو ہے وہ ہمیں search نہیں ہوا تو ہم نے سیم اسی path پہ backtrack کر جانا ہے b سے t پہ جائیں گے پھر t سے ہم جائیں گے r پہ ٹھیک ہے r سے a کی path جا رہا ہے p کی طرف تو ہم p کی طرف چلے گئے پھر p سے ہم again u پہ گئے u سے c پہ گئے c پہ again dead end آ گیا ہے تو ہم نے اسی path پہ backtrack کر جانا ہے تو c سے ہم ادھر u پہ گئے اور u سے جب ہم جو آپ کے پاس x کی طرف path جا رہا تھا اس طرف گئے تو یہاں پہ ہمیں x search ہو گیا تو اب search بھی جب چیز ہو جائے گی تو تب دی آپ نے stop کر جانا ہے کیونکہ ہمیں اپنا solution مل گیا ہے تو یہاں پہ اب ہمیں x مل گیا اور ہم نے stop کر جانا ہے تو basically جو backtracking algorithm designing approach ہے وہ backtracking کی base پہ بڑھتتی ہے کہ ہم forward تو جاتے ہیں ہر ایک میں لیکن ہم اگر ہمیں solution نہیں ملتا تو ہم backward بھی progress کر سکتے ہیں اس کی applications کیا ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہوں لکھا ہوئے کہ backtracking algorithms are useful for solving problems in which the number of choices grows rapidly with the increase in problem size یعنی زیادہ تر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم backtracking algorithm کو most commonly کہاں پہ use کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ایسا ہمیں problem given ہو کہ جیسے جیسے ہمارے پاس problem کا size increase ہو رہا ہے ویسے ہی ہمیں زیادہ number of choices مل گئی ہیں جیسے street کے اندر دیکھیں ہم جب بھی کسی new path میں جا رہے تھے تو ہمیں اور زیادہ alternative path کی options مل رہے گی تو problem کا size increase ہو رہا ہے یعنی اس level پہ اس لف ہمارے پاس root node تھا اس level پہ دیکھیں چار nodes آ گئی ہیں پھر اس level پہ one two three four five six nodes آ گئی ہیں تو یہ problem کا size کیا ہو رہا ہے increase ہوتا جا رہا ہے تو جیسے جیسے problem کا size increase ہوتا جا رہا ہے ہمیں number of possible solutions بھی زیادہ مل رہے ہیں in some cases the algorithm provides an approximate solution when exact solution is not workable لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ کچھ cases میں ہمیں جو solution مل رہا ہے وہ approximate ہے exact نہیں ہے approximate solution کا مطلب ہے کہ تقریبا ہمیں ویسا ہی solution مل رہا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو back patting جو solution مل رہا ہے وہ exact solution ہو ٹھیک ہے exact solution کا مطلب ہے کہ جو بالکل accurate ہے جیسے کہ وہ اس کی examples میں کیا کیا آ رہی ہیں Hamiltonian problem آ رہی ہے travelling salesman problem اور graph coloring problem بھی اسی کے اندر آ رہی ہے تو یہ تینوں problems جب ہم لوگوں نے discuss کی تھی پیچھے تو اس میں last lecture میں تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ضروری نہیں تھا کہ آپ کے پاس exact solution آپ کو ملے گا Hamiltonian circuit ایک graph کے اندر ایک specific قسم کا path تھا تو وہ ضروری نہیں تھا کہ ہر graph کے اندر ہمیں exact کو ہی path ملے گا depends on the nature of the graph پھر اسی طرح travelling salesman problem والا بھی ایک graph تھا اور at the end اس کی minimum cost آنی چاہیے تھی لیکن یہ بھی again ہمیں ضروری نہیں تھا کہ ہر graph کے اندر ہمیں ایک ایسا path مل جائے جو کہ ہر vertex کے اندر سے path کر رہے اور اس کے اندر cost بھی ہماری کام لگ رہی ہے تو یہ بھی ایک طرح کہ آپ کے پاس مطلب exact solution نہیں دے رہا ہے approximate solution دے رہے اور same is the case with the graph colouring problem کہ graph colouring problem میں بھی جو ادھر problem بتائی گی تھی اس میں سے چلے ہمیں minimum number of colors میں ہم نے سارے vertices کو color assign کر دیئے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر graph کے اندر ہم اس طرح سے color assign کر سکتے ہیں کہ minimum colors کے تو ہم ہر پورے graph کے جتنے بھی nodes ہیں ہم color assign کر سکیں تو یہ ہمیں approximate solution بتاتا ہے اس کچھ cases میں exact solution نہیں بتاتا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے dynamic programming یہ بھی ایک algorithm designing کی technique ہے اس کے اندر main جو strategy use ہو رہی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو میں نے ایک بتائی تھی شروع میں divide and conquer algorithms divide and conquer algorithms کیا تھے کہ آپ کے پاس ایک problem size آپ کو given ہوتا ہے جیسے پرس کریں آپ کو یہ array given ہے کیا آپ نے اس کے اندر کچھ data given ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے sort کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس array کو دو arrays میں divide کرتے ہیں دو میں جب divide ہو جاتے گیا تو اس کا size کم ہو جاتا ہے اور ہم اس کو individually solve کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم data کو اپنے sort بھی کرتے جائیں گے لیکن dynamic programming بھی کچھ حد تک divide and conquer algorithm سے related ہی ہے لیکن اس کے اندر ایک difference یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو divide and conquer algorithm سے نا اس کے اندر یہ جو آپ کے پاس سب solutions آتے ہیں نا یہ independent ہوتے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ individually exist کر رہے ہیں اس کے اندر پورا different data پڑا ہوئے اور اس کے اندر پورا different data پڑا ہوئے دونوں کے اندر data کچھ بھی similar نہیں ہوتا لیکن یہ جو آپ کے پاس dynamic programming ہے نا یہ ہم اس قسم کے problems کے اندر use کرتے ہیں کہ جس میں جب ہم جو بھی problem آپ کو given ہے اس کو جب ہم دو parts میں divide کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو data پڑا ہوئے دونوں parts میں وہ کچھ حد تک overlapping گیا یعنی کچھ data اس کا اور کچھ اس کا جو ہے وہ similar exist کر رہا ہے تو جو data similar exist کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم ایک ہی دفعہ solve کرتے ہیں اور ایک table کے اندر table means memory ایک memory کے اندر store کرا دیتے ہیں اور جب ہمیں in future اس data کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم وہیں سے اس کو get کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ آپ کے پاس dynamic programming میں ایسا نہیں تھا دونوں چیزیں individually exist کر رہی تھی اور ہم نے اس کو individually بھی solve کیا تھا the dynamic programming algorithm is designed to solve optimization problem ٹھیک ہے optimization problems کون سی problems ہوتی ہیں ایسی problems جس میں آپ کا aim ہوتا ہے کہ ہم نے best possible solution find out کرنا ہے کہ جو بھی اس problem کے لحاظ سے ہمارا best solution ہوگا وہ ہم نے find out کرنا ہے اب اس کے اندر main کون کون سو steps follow ہوتے ہیں the main problem is partitioned into overlapping sub problems اس کے اندر جو ہم sub problems کے اندر divide کرتے ہیں main problems کو وہ overlapping ہوتی ہیں which have some common computation یعنی اس کے اندر کچھ جو یا جو ہم solution کر رہے ہیں data کو use کرتے ہوئے وہ common ہوتی ہیں at each step the computations are stored in table ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر step کے اندر ہم جو common computations ہیں ان کو table کے اندر store کرتے جاتے ہیں the problem is partitioned down to the lowest level اور اسی طرح جسے divide and compare میں ہم کب تک divide کرتے جاتے ہیں اپنی problem تو جب تک ہر data item individually exist نہیں کر لیتا ٹھیک ہے جتنے بھی arrays کے اندر یہ 5 elements کے نا یہ 5 کے 5 individually نہیں exist کرتے تب تک ہم divide کرتے جاتے ہیں اس کے اندر بھی ہم جب تک data divide ہو سکتے ہے اس کو lowest level تک یعنی جب تک data divide ہو سکتے ہیں اس کو ہم divide کرتے جاتے ہیں the sub problems are solved using values stored in the tables اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہم نے common values تھی نا یا جو common computations تھی ان کو ہم نے table کے اندر store کرتے گئے تھے ساتھ ساتھ تو اب ہم ان tables میں سے values get کر کے اپنے sub problems کو solve کرتے جاتے ہیں the solutions to sub problems are combined in bottom up fashion to obtain solution to the main problem پھر ہم again sub problems کے solution کو combine کریں گے bottom up manner کا مطلب یہ ہی ہے کہ کیونکہ سب سے نیچے اب ہمارے پاس data individually exist کر رہے ہیں تو ہم اس کو bottom up کر رہے ہیں نا یقی combine کرتے جا رہے ہیں اور اس کا solution find out کر رہے ہیں تو اس کا ہمارے پاس main solution آ جائے گا main problem کا solution آ جائے گا ٹھیک ہے جس کو main solution بولیں گے اس کی اگر ہم flow chart دیکھیں تو وہ اس طرح کا بلتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک main problem exist کر رہا تھا اس کو ہم نے دو sub problems میں divide کیا ٹھیک ہے اور یہ جو sub problems ہیں یہ overlapping ہیں یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کے بعد جب تک یہ ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنے اور اچھا سال کرنے اور at the end ہمیں یہاں پہ main solution مل جائے گا یہاں پہ main problem نہیں لکھنا چاہیے لکھنا چاہیے main solution یا solution to the main problem ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی ڈائینایمک پروگرامنگ ہوتی ہے اب ڈائینایمک پروگرامنگ کے اندر آپ کی کون کون سی applications آ جاتی ہیں shortest path ہی نا نیٹورک کی ایک نیٹورک کے اندر اگر آپ نے shortest path find out کرنا ہے نیٹورک بسیکلی آپ کا ایک طرح کا graph ہی ہوتا ہے graph میں آپ کو پتہ ہے کہ multiple paths جو ہیں نا وہ مطلب ایک نیٹورک بنا رہے ہوتے ہیں کہ ایک path ایک جگہ پہ جا رہا ہے تو دوسرا اسی جگہ پہ مطلب اسی کے opposite direction میں جا رہا ہوگا تو اس کے اندر چیزیں overlap ہو رہی ہوتی ہیں تو اس لئے وہاں پہ ہم ڈائینایمک پروگرامنگ کو use کرتے ہیں پھر ایک longest یا largest common subsequence یہ جب ڈائینایمک پروگرامنگ کا ہم lecture پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ ڈسکس کریں گے یہ بڑی چیز اس میں use ہو رہا ہوتا ہے تو ابھی پھر حال ان کے اپنے بس names یاد رکھیں گے پھر minimum assembly times میں matrix chain multiplication میں optimum binary search tree میں reliable machine design ان سب کے اندر ہم ڈائینایمک پروگرامنگ کے concept کو use کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک جو algorithm designing کی approach آ رہی ہے وہ کونسی ہے iterative algorithms iterative algorithms میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اور اس کی name سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ایسے algorithms ہیں جن کے اندر iterations perform ہو رہی ہیں کہ ایک ہی کوئی specific block of code ہے یا specific کام جو کہ ہم بار بار repeat کر رہے ہیں اور یہ ہم in programming ہم کس طرح سے implement کرتے ہیں اس چیز کو loops کے through ہم اس کو implement کرتے ہیں تو جہاں پہ بھی آپ کے پاس loops use ہو رہے ہوں گے تو وہ basically آپ کی iterative algorithm designing approach ہو گی an iterative algorithm execute steps in iterations it aims to find successive approximation in sequence to reach our solution ٹھیک ہے کہ solution find out کرنے کے لیے ہم ایک ہی طرح کے جو sequence of steps ہیں ان کو ہم بار بار repeat کر لیے ہیں they are most commonly used in linear programs where large number of variables are involved تو یہ زیادہ تر use ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسے linear programs جن کے اندر آپ کے پاس زیادہ variables involve ہو رہے ہوں جیسے بھی iterative programs تو آپ کو idea ہوگا بھی کہ جیسے کوئی بات ہوگی کہ پرس کریں ہم نے ایک ایسا program بنانا ہے جس کے اندر کچھ students کا result maintain ہو رہا ہے یا کچھ employees کی salary ہم بنا رہے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر student کے لیے ہر student ایک variable کے اندر آ رہا ہوگا لیکن ہم نے سیم ہی کام بار بار perform کرنے ہیں ہر student کے اوپر یعنی ہم نے اس کے marks get کرنے ہیں ان کو add کرنے ہیں پھر ان کی percentage یا جو بھی کرنے ہیں grades بنانے ہیں وہ بنانے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کے پاس ہے تو یہ linear programming یہ ایک ہی manner میں یہ run ہو رہا ہے کہ ایک ہی کام بار بار perform ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر variable زیادہ involve ہو رہے ہیں means کہ میں پاس number of students زیادہ ہیں تو ہر student جو ہے وہ ایک اس کا data ایک variable کے اندر ہم store کریں گے تو اس کے اندر iterative algorithms use ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں recursive algorithms recursive algorithms ایسے algorithms ہیں جن کے اندر ہم recursion use کر رہے ہوتے ہیں تو recursion آپ کے پاس programming concept ہے جس کا مطلب ہے کہ پرس کریں آپ نے ایک function declare کر آیا ہے اپنے program میں اور اسی function کی definition کے اندر آپ اس function کو دوبارہ call کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسے next slide میں اس کی example بتائی رہے ہیں اب basically ان دونوں techniques کے اندر کام ایک ہی ہو رہا ہے اور وہ کیا کام ہو رہا ہے کہ repetition ہو رہی ہے بار بار ایک ہی چیز کی ٹھیک ہے ایک ہی چیز کی ہم repetition کر رہے ہیں لیکن اب کرنے کے جو methods ہیں وہ different ہیں کہ ایک کے اندر ہم loops کے through repetition کر رہے ہیں اور ایک کے اندر ہم recursion کے through repetition کر رہے ہیں دونوں میں اب جو difference آ جاتا ہے وہ ایک دور technique ہے programming technique کے لحاظ ساتھ اچھلیں difference ہے ہی کہ اس کے اندر ہم use کریں گے loops use کریں گے اور اس کے اندر ہم بار بار function کو call کریں گے تو اس دونوں میں سے کون سا والا method زیادہ best ہوگا with respect to time and memory کسی کے mind میں آ رہے ہیں کیوں 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 ہم لوگ recursion کے اندر جو function کو call کر رہے ہیں اور میں ہم لوگ کے اندر بار بار وہی چیز میں ہم ریپیٹیشن پہ ہو رہی ہے ہو رہی ہے until or unless کہ وہ چیز آپ کی complete یعنی statement true نہیں ہو جاتی like اور میں ہم اس کی وجہ سے لوگ کے اندر ہم ہمارے پاس جو جو variable کی یعنی spacing ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی as compared to recursion ٹھیک ہے ایک تو چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ it depends on program کہ آپ کو کس قسم کا program چاہیئے اس پہ بھی depend کرتا ہے کہ ہم نے iterative strategy اپنانی ہے recursive algorithms use لیکن ایک چیز یہ دیکھیں یہ جو recursion ہے اس میں بار بار ہم function پہ جا کے اس کو call کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کی memory utilize recursive algorithms میں گول ہوتی ہے اس کے اندر پہ ایک loop لگا گیا کہ اس نے یہاں سے یہاں تک چلنا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کمپائلر ہوگا اس کو پتا ہوگا لیکن recursive کے اندر بار بار ایک ہی call ہو رہی ہے تو آپ کی memory کچھ values کچھ بار بار کچھ لحاظ سے آپ کی iterative strategy اور کچھ لحاظ سے آپ کی recursive اگر اس کے پیچھے جتنے بھی اس سے پہلے number آتے ہیں اور سب کو ہم نے multiply کر کے اس کا answer جو بھی بن گئے ٹھیک ہے تو یہی factorial کا function iterative میں بھی implement ہوا گئے اور recursive کے to implement ہوا گئے اس کے اندر انہوں نے initially بتایا کہ ہم factorial کس کا کرنا چاہ رہے ہیں six کا اگر ہم نہیں بھی بتاتے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ہی ہم نے ڈیکلیئر کر آیا fact کا اب دیکھیں اس کے اندر وہ کیا رہا ہے کہ ایک ہی جو ہمارے پاس یہاں پر result آئے گا fact میں اسی کے اندر one بھی multiply one آنا ہے پھر اس کے ساتھ two کو ملٹیپلائے ہونا ہے اسی لئے ہم نے initially اس variable کی جس کے اندر at the end ہمارا result آئے گا اس کی value ہم نے one وقت دیا ہے اور باقی جزنے بھی numbers آتے چاہیں گے وہ اس کے ساتھ multiply ہوتے چاہیں گے اور یہ جو ہم نے i declare کر آیا ہے یہ آپ کا loop کے لئے use ہو رہا ہے جو loop لگائیں گے نا تو loop variable یا loop counter پر طور پر ہی use ہو رہا ہے تو ہم نے جو loop لگایا وہ one سے n تک جا رہا تھا n کا مطلب ہے جس کا بھی ہم نے factorial find out کرنا ہوگا ادھر end وہ ہوگا تو اندر دیکھیں simple ہو کیا رہا ہے کہ وہ جو fact میں value کیا پڑے گئی تھی one پڑے گئی تھی تو جو آپ کے پاس one ہے نا وہ بار بار کیا ہوگا multiply ہوتا جائے گا it her value کے ساتھ it value initially one ہوگی تو اس نے one سے multiply ہونا ہے اس کے بعد factorial میں value one آگئی so it value increment ہوگی تو یہ two سے ہوگا اس کے بعد again وہ ہی کہ آپ کے پاس two ones are two two ہوگئی it value پھر یہ آپ کے پاس string سے ہوگا multiply پھر آپ کے پاس 6 ہو جائے گی value 6 کے بعد 4 i مطلب loop جیسے implement ہو رہا ہے 24 ہوگیا اس کے بعد آپ کے پاس 5 ہو جائے گا 5 سے multiply ہونا اس کے بعد 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 7 7 8 8 8 9 10 11 11 13 ہے تو وہ ہمیشہ نہیں 1 آتا ہے تو اس لئے ہم نے اگر 0 ہے n کی value 0 ہے تو آپ نے 1 رٹن کر دینا ہے کیونکہ جو 0 کا factorial جو ہے نا آپ کے پاس وہ 1 آتا ہے اس کو calculator میں بھی اگر ہم دیکھیں نا تو اس کا آتا ہے یا 1 کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی بھی constant return کر دینا ہے ہم نے دوسرے دیکھیں جو ہم جہاں آئے ہیں جو ہم recursion use کر رہے ہیں وہ کیا ہو رہی ہے ہمارے پاس کہ n کی value کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی n ہوگا ہمارے پاس جس کا ہم نے factorial find out کرنا ہوگا اور کیونکہ ہم نے جس کی value find out کرنی ہے جیسے پرس کہنے 6 کا factorial find out کرنا ہے اس کو ہم نے کس کے ساتھ multiply کرنا ہوتا ہے اس کے previous یعنی اس سے پیچھے جتنے بھی number آ رہے ہوتے ہیں یعنی 5 4 3 2 1 اس کے multiply کرنا ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے اسی کے اندر factorial کا function call کر دیا گئی والا اور اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں n-1 کر رہے ہیں انیشنی پرس کریں اگر n کی value 6 ہوگی تو جو multiply ہوگا فیکٹوریل of 5 سے ٹھیک ہے تو فیکٹوریل of 5 again اسی طرح چلے گا جیسے کہ آپ کا یہ program چل رہا ہے پھر آپ کے پاس 5 ہوگی multiply by factorial of 4 سے ہوگا یہ پھر اس کے بعد یہ آپ کے پاس 4 ہو جائے گی تو فیکٹوریل of 3 سے یہ چلے گا تو اسی طرح اب تو یہ 1 تک جاتا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ جو ہمارا main function بناوا تھا factorial کا اسی کو ہم اندر call کر رہے تھے with parameter changes کر دیا and minus 1 کر دیا کیونکہ ہم نے اسی جتنے بھی کچھے minus 1 کرتے کرتے جتنے بھی digits آئیں گے ان کے ساتھ multiply کرنا ہوگا اس کے بعد next ہمارے پاس algorithm designing approach آتی ہے that is heuristic algorithm heuristic algorithm is one that is designed to solve a problem in a faster and more efficient fashion than traditional methods by sacrificing optimality accuracy precision or completeness or speed یعنی heuristic algorithm heuristic میں basically ہماری یہ approach ہوتی ہے کہ بس ہمیں نا ہر step پہ result مل جائے جو بھی ہمیں best result لگ رہے وہ ہمیں مل جائے چاہے اس کے لیے ہمیں criteria change ہی کیوں نہ کرنا پڑے جیسے میں نے آپ کو ڈیج ایکسٹرہ کی example دی تھی تو میں نے آپ کو پاک تھا کہ یہ first کریں آپ کے پاس ایک node ہے اس کے آپ کے پاس three paths نکل رہے ہیں اس کے آگے اور nodes پڑے میں ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ون اس کی پاس ہے اس کی two اس کی three ہے تو آپ first والی پاس پہ جاتے ہیں تاکہ minimum آپ کے پاس جو ہے وہ time لگے اس کے بعد یہاں پہ بھی multiple options ہیں فرس کریں گراف ہے تو ہم ہمیشہ ہر level کے اوپر ہم کون سا والا path لے رہے تھے جو minimum پاس وال ہے لیکن ہیورسٹک algorithm کے اندر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم minimum minimum لینے سے ہمارا result سے ہی نہیں آرہا تو اگر ہم نے ایک step پہ minimum لیا ہے next step پہ ہم second minimum یا third minimum بھی لے سکتے ہیں تو اس کے اندر بس ہمارا یہ aim ہوتا ہے کہ ہماری جو problem ہے نا وہ جلدی اور efficiently solve ہو جائے لیکن اس میں ایک drawback کیا آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہم جلدی solve کرنے کے لیے ہم جو بھی solution adopt کر رہی ہیں maybe وہ end میں ہمیں accurate result دیتا ہے یا نہیں دیتا اس لیے ہمیں اس کے اندر sacrifice کرنا پڑھتا ہے کہ اس چیز پہ optimality پہ accuracy precision اور completeness وغیرہ پہ sacrifice ہمیں کرنا پڑھتا ہے اس designing approach کے اندر heuristic algorithms are most often employed when approximate solutions are sufficient and exact solutions are necessarily computationally expensive تو اگر ہمارے پاس ہمیں accurate solution نہیں مل رہا تو ہم heuristic کو use نہیں کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے problems ہیں جن میں ہمیں اگر approximate solution بھی مل جائے نا approximate solution کا مطلب ہے کہ اندازاً جو ہمیں solution مل ہے وہ بھی اگر نہیں مل جائے تو ہمارا کام چل جاتا ہے یعنی وہ ہمارے لئے sufficient ہے ہمیں exact solution کی ضرورت نہیں ہوتی ایک تو یہ بھی بات ہے کہ ہمارا کام چل گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ جو exact solution ہے وہ computationally کیا ہے expensive ہے کہ اس کے اندر ہمارے resources اور time زیادہ use ہو رہی ہیں تو اس لئے heuristic algorithms ہم ان problems میں use کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں ایک approximate solution کے تو اپنا کام کر سکتے ہیں next ہمارے پاس آ جاتی ہے brute force algorithm brute force algorithm designing approach جو ہے ہمارے پاس ہو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک problem کو solve کرنے کے جتنے بھی possible solutions ہیں وہ سارے کے سارے آپ ایک ہی step میں use کر سکتے ہیں یعنی جتنی بھی possibilities exist کر رہی ہیں ایک problem کو solve کرنے کے لئے وہ ساری possibilities at a time آپ use کر سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس میں نے ایک example دی تھی شاید last class میں جب میں تھوڑا سا introduction دے رہی تھی ان سب کا کہ آپ کے پاس password آپ کو بھول جاتا ہے اگر اپنے کسی account کا تو آپ کو تھوڑے بہت جو چیزیں یاد ہوتی ہیں تو ان کے تو آپ number of possible combinations لگا کے چیک کرتے ہیں کہ میں بھی یہ والا password ہو گئے تو وہ اس طرح کی brute force algorithm کو سمجھنے کے لئے ایک example ہے brute force algorithms refers to a programming style that does not include any shortcuts to improve performance یعنی اس کے اندر کوئی shortcuts include نہیں ہوتے ہم جو ہیں ہر قسم کا solution use کر سکتے ہیں یعنی time کی ہمیں اس میں وہ نہیں ہوتی concern کہ time زیادہ بھی لگ رہا ہے تو لگ سکتے ہیں but instead relies on sheer computing power to try all possibilities until the solution to the problem is found کہ ہمیں ہر قسم کی ہم possible solutions کو try کرتے ہیں جب تک ہمیں کوئی solution نہیں مل سکتا تو اس کو ہم اس قسم کے problems میں use نہیں کر سکتے جہاں پہ ہمارا major concern time ہے کہ ہمیں time کو کہ ہمیں time کا خیال رکھنا ہے کہ time ہمیں program کو efficiently run کرنا ہے تو اس قسم کے problems میں ہم brute force algorithm کو use نہیں کر سکتے a classic example اس کی example وہ traveling salesman person problem ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اپنے ادراف given ہے اس کے ہر vertex میں سے pass کرنا ہے اور ہر vertex میں سے ایک ایسا path ہمیں time pass ہو اور دوسرا یہ کہ جب وہ path ہمیں مل جائے تو اس کی cost بھی minimum لگ رہی ہو تو یہ جو تھا آپ کے پاس traveling salesman problem اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں پاس ایک path نہیں آرہا تھا multiple آرہے تھے یہ والا ٹھیک ہے یہ والا ایک path آرہا تھا پھر یہ جو ریٹ سے path ہوا گا نا اس graph کے اندر ہی وہ تھا اور ایک یہ تھا پھر ہم نے choose اس میں سے کونسا کیا تھا جس کی cost کم تھی تو اس کے اندر بھی ہم ہر قسم کی دیکھیں possible paths چیک کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس brute force algorithms کے اندر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا lecture تو ہمارے پاس end ہو گیا اچھا یہ lecture میں اگین upload کروں گی اس کے اندر تو اسے میں نے modification کی تھی تو اسے last week upload کیا تھا نا آپ نے اس کو دیکھنا ہے جو اب اپلوڈ کریں گی last week والے کو دیکھنا اچھا نیکس اس کے بعد جو ہم نے lecture سٹارٹ کرنا ہے اچھا اس لیکچر میں اب ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھنے ہیں اس کے اندر بیسکل ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ algorithm کو ہم کس طرح سے اس کا analysis کرتے ہیں یعنی اس کی performance کو ہم کس طرح analyze کرتے ہیں with respect to time اور speed کہ وہ time کتنا time اور space ہوئے کی بات ہوگی time اور space sorry ٹھیک ہے space ہوگا کہ وہ time کتنا لے رہے execute ہونے میں اور space کتنی لے رہے memory میں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہم time کو analyze کر رہے ہیں یا time کی جو efficiency دیکھ رہے ہیں وہ کچھ وہ لائے کرتی ہے اپنی working کے لحاظ سے یا جتنا وہ time execute کر رہے ہیں اس کی لحاظ سے ہم نے اسے تین categories میں divide کیا گیا ہے best worst and average time efficiencies وہ دیکھنی ہے اور پھر یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہوں گی اس کو ایک case study کے اوپر ہم نے اس کو apply کرنا ہے سب سے پہلے algorithm analysis آ جاتا ہے ہمارے پاس main جو ہے ہم ایک algorithm کا analysis ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ time کی base پہ کرتے ہیں اور space کی base پہ کرتے ہیں the purpose of algorithm analysis is to determine time efficiency space efficiency and correctness for given inputs لیکن تھوڑا سا اگر ہم اور detail میں جائیں تو آپ کے پاس ایک third parameter بھی آ جاتا ہے that is called correctness of algorithm time efficiency تو آپ کو یہاں سے سمجھ آ جاتا ہے کہ ایک algorithm execute ہونے میں کتنا time دلتا determines performance in terms of running times for different input sizes this measure is also referred to as time complexity کہ آپ کا جو بھی algorithm ہے وہ different input sizes پہ run ہونے میں کتنا time دے رہے اور اسی چیز کو ہم time complexity بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ time کے لحاظ سے اس algorithm کی complexity کیا ہے دوسری چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے space utilization کی یہ computer کے اندر یہ program جب ہم اسے execute کر رہے ہیں یا اسے ہم نے جب store کیا ہے تو یہ کتنی memory utilize کر رہے ہیں یا کتنی storage utilize کر رہے ہیں to run the algorithm auxiliary storage basically ہوتا ہے آپ کی uh secondary جو آپ کی storage ہوتی ہے یا secondary جس کو ہم memory بولتے ہیں جو آپ کی auxiliary storage ہوتی گئے جو ROM ہوتی گئے ٹھیک ہے تو اس کو ہم آہ کہتے ہیں space آہ تو اس میں بے شک آپ یہاں پہ simple wording میں بھی اپنی wording میں لکھ سکتے ہیں لیکن بات نہیں کلکتی ہو بے شک auxiliary storage میں لکھتے ہیں تھوڑا سا technical word ہوز ہوا گئے لیکن بیسے auxiliary storage کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کی secondary memory ہوتی ہے memory دو طرح کی ہوتی ہے ایک primary memory ہوتی ہے ایک secondary ہوتی ہے تو secondary جو ہوتی ہے ہم آپ کی اس کو ہم اس کا second name یہ بھی ہے ٹھیک ہمیں پاس آتا ہے correctness of algorithm correctness determines whether algorithm is guaranteed to produce correct output consistently correctness of algorithm کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ different inputs پہ یا جو بھی ہم اس کو input دے رہے ہیں program کو یا اس program کے اندر جو بھی logic لگی ہوئی ہے یا loops لگے ہوئے ہیں اس کے respect سے کیا یہ program ہمیں correct output دے رہا ہے consistently یا نہیں دے رہا ہے consistently کا یہ ہی مطلب ہے کہ throughout ہمیں correct output ہر step پہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اب ہمیں پاس دو طرح کی جو approaches کی نا time, space اور third کیا تھی correctness ان تینوں کو آگے explaining کیا ہوئے time efficiency کو find out کرنے کے لیے آپ کے پاس تین approaches ہوتی ہیں اور بیسیکلی وہ time efficiency ہے نا کسی بھی algorithm کی وہ depend کرتی ہے اس کے input size پہ جیسے last lecture میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کچھ numbers sort کرنے ہیں تو اگر sorting کے لیے آپ کو 5 values دی جاتی ہیں تو وہ جلدی sort ہو جائے گا 10 values دی جاتی ہیں تو وہ زیادہ time لگائے گا اور اگر آپ کو 5 اور 10 کے بیچ میں 7 دے دی جاتی ہیں تو ان دونوں سے مطلب average time لگائے گا ٹھیک ہے تو depends on your input size same ہی algorithm ہم run کروا رہے ہیں sorting کا لیکن input پہ depend کرتے ہوئے اس کا جو running time ہے وہ کیا ہے different ہے تو running ایک تو input size پہ depend یہ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی approaches کیا ہیں first one is empirical approach empirical approach آپ کی کونسی approach ہوتی ہے جو کہ experimental approach ہوتی ہے جس میں ہم actually experiments کر کے یا actually اپنے code کو پروگرام میں convert کر کے جو بھی ہمیں algorithm یا ہم اس کا رننگ time میر کر رہے ہیں analytical approach کیا ہے جس کے اندر ہم mathematical modeling کے اپنا running time find out کر رہے ہیں جو اس کوٹس کے اندر زیادہ ہم چیزیں دیکھیں گے وہ mathematical پروگرام میں نہیں ہوگی کہ آپ کو جو sudo code یا algorithm given ہے اس کی ہر statement ہم نے دیکھنا ہے کہ ہر statement کتنا time utilize کر گا پھر اس کو best average or worst case کی لحاظ سے ہم اس کا time بتائیں گے کہ اس میں کتنا running time لگے گا third one is visualization a complementary technique used to study algorithms through interactive animation with different sets of inputs کی تھی ہے تو اس کے اندر basically visualization سے ہی آپ کو سمجھ آ رہے ہیں کہ جو چیز ہمیں جس کو visualize کر سکتے ہیں یا جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ animations ہم اپنے ڈیفرنٹ جو بھی algorithms use ہو رہے ہیں ان کا time کو ہم میرد کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اگر ہم نے فرض کریں problem given ہے اس کو solve کرنے تو ہم کیس طرح سے اس کو solve کریں تو visualization کی اپروچ پہ ہیے کچھ tools ہوتے ہیں جن کے اندر building graphs وغیرہ ہم بنا سکتے ہیں اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ اتنا tree بنانا ہے اتنے nodes کا اور edge اس اس node کے درمیان لائے کر رہا ہو تو پھر اس کے اوپر کوئی بھی problem ہم visually دیکھ کے تو اس کا time بھی ساتھ سکتے ہیں لیکن most commonly اس کورس میں یہ analytical approach use ہوگی جس کے اندر ہمیں algorithm given ہوگا اور اس کی ہم نے statements دیکھ کے mathematical formulas use کرتے ہوئے ہم نے اس کی analysis کرنا ہوگا empirical approach کو یہاں پہ تھوڑا سا define کیا ہوئے this approach algorithm is programmed and run on a computer with different input data sets یعنی again کوئی actual implementation کریں گے actual implementation کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں algorithm کی اور different input data sets کے اوپر ہم نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے پاس کتنا time لے رہا ہے وہ execute ہوئے ہیں the running time is measured for each input by using some kind of built-in timer function تو اب ہم نے کیا کیا کہ جب actual code execute ہم نے کر دیا تو ہمارے پاس different programming languages ہوتے ہیں اندر timer function define ہوتے ہیں تو وہ at the end program execute ہو جاتا ہے تو ہمیں in the form of seconds time بتاتا جائے کہ اس program execute ہونے میں کتنے seconds لگائیں ہیں log data is analyzed with the help of graphical and statistical tools to determine the behavior and growth rate of running time with respect to input size اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمیں data ملے تو کیا کہنا چاہیے اس algorithm کو program کرنے کے بعد execute کرنے میں وہ ہمیں graphical یا statistical form میں data ملتا ہے اس graphical یا statistical data کو ہم اپنے جو بھی program تھا اس کا behavior یا growth rate بتا سکتے ہیں کس کی لحاظ سے with respect to input size growth rate کا یہ ہی مطلب ہے کہ آپ کی کتنا وہ time لے رہے execute ہونے میں یعنی وہ growth اس طرح کر رہے ہیں آپ کا جو algorithm ہے with respect to یعنی جیسے ہم نے شروع میں input اسے کم دی تو وہ تب کس طرح سے grow کر رہے ہیں اور جب ہم نے اسے input زیادہ دی تو تب اس کا growth rate کیا ہے اب best curve میں also fitted to depict friend of the algorithm for different inputs یعنی اس کے اندر ہم نے کہا نا کہ جو ہمیں ان پہلے دو steps کے through ہمیں جو data ملے گا اس کو ہمیں graphically represent کرنا ہے تو graphically جب ہم چیز کو represent کرتے ہیں تو ہمیں graph ملتا ہے graph کے اندر جو بھی ہمیں جس قوم کا بھی graph ملے گا پرس کریں ایسا ملتا ہے تو یہ ہم اس کو curve بولتے ہیں mathematics یا computer science میں ہم اس کو curve بولتے ہیں تو best curve ہمیں کب ملتا ہے کہ best curve وہ curve ہوتا ہے جو maximum data کو اپنے around fit کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم نے actual experimentation کیا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیں ہر point اس curve کے اوپر ہی ملے آگے پیچھے بھی ہی مل سکتے ہیں لیکن best آپ کے پاس curve کونس ہے کہ اس کے points جہاں جتنے maximum points اس کے area میں لائے کر رہے ہیں وہیں پہ وہ curve نہیں لائے کر رہے ہیں جیسے اس case میں آپ دیکھیں یہ ایک empirical analysis کی بھی ہے کس چیز کی ایک sorting algorithm کی empirical analysis کی بھی ہے یہ different inputs ہیں جن کے اوپر ہم نے یہ sorting algorithm apply کی ہے یعنی 100 inputs پہلے کیا ہے پہ 200 پہ پہ پہلے کیا ہے پھر 200 پہ پہ 3 پہ up to on 1700 تک ہم نے imports ہی ملے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے 50TiM لگ رہا ہے 200 پہ 50 سے تھوڑا سا اوپر ہے 300 پہ بھی یہاں تک چار ہے تو ٹھیک ہے تو یہ at the end ہمیں پوائنٹس میں لے تھے کہ جو ریڈ میں شو ہو رہے ہیں تو ہم نے ایک بیسٹ فٹ بنایا یعنی یہ جو فٹ بنایا ہے یہ اگزیکلی ان پوائنٹس میں سے پاس نہیں کر رہا لیکن ان پوائنٹس کو یہ اپنے اراؤنڈ جو ہے وہ فٹ کر رہا تو اس کو ہم بیسٹ فٹ بولتا ہی اس کے اندر انہوں نے یہ ہی لکھا گیا کہ یہ ایک ایمپیریکل اپروچ کے ریزرٹس ہیں رننگ تائم ایک شورٹنگ الگوریدم کا ہم نے پلوٹ کی ہے ہم نے اگنس دا نمبر اپنپٹ کیز جتنی بھی ہم نے کیز دی تھی ہندرہ، ہونڈرہ، 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 ہونڈرہ دمیرڈ ویلیوز آر شوان اگر آپ شوز دا بیسٹ فٹ برکر تو سکیٹرد پوائنٹس جو بھی جتنے بھی سکیٹرد پوائنٹس دے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ویلیو اگزیکٹ آئے پوائنٹس میں بھی آسکتا ہے ٹائم آپ کے پاس وہ ہم نے پلوٹ کی ہے اس کے اگنس ہم نے بیسٹ پوائنٹس دیکھا کیا بن رہا ہے یہ والا جو گراف ہمیں اپٹین ہو رہا ہے یہ والا گراف اس کو اگر ہم نیتمیٹکل ہی دیکھیں تو میتمیٹکس میں یہ والا جو گراف ہے یہ ہوتا ہے یعنی ایسی ایکویشنز جیسے اگر پرس کریں وائیس کے نام ایکویشنز لیکھیں نا ماتمیٹکل یہاں سے تو وائیس ایکوال ٹو ایکس سکوائر آئے گا ایکس سکیس میں کیا ہے کہ جو ہماری انپوٹس کی ہیں یعنی پرس کریں اگر ہم ن کہہ دیکھیں تو یہ قوادرٹیکل ہی انپریز ہو رہا ہے یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کا گراف یعنی یہ ٹائم کتنا لے رہا ہے سکیئر آف انپوٹ کے لحاظ سے ٹائم لے رہا ہے یعنی جتنی انپوٹ ہمیں گیون ہے اس کے سکیئر کے لحاظ سے یہ ٹائم بیوٹلائز کر رہا ہے یہ والی سوٹنگ تکلی تو یہاں سے ہمیں یہ چیز بھی سمجھ آ جاتی ہے کارف کو دیکھ کے کہ ہمارا جو الگوریتم ہے اس کا گروہ ٹریٹ کیا ہے کو اڈریکٹیک ہے اس کا گروہ ٹریٹ یعنی جیسے جیسے ہم انپوٹس سائز کو انپریز کر رہے ہیں تو یہ اس کے سکیئر کے لحاظ سے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے یعنی زیادہ انپوٹ ہے تو زیادہ ٹائم یہ لے رہا ہے اس کو سوٹ کرنے میں اس کے بعد انپیریکل جو انالیسز ہے اس کی ہمارے پاس لیمیٹیشنز کیا ہیں اب چونکہ انپیریکل انالیسز کے اندر ہم ایکسپریمنٹلی الگوریتم کو ایک پروگرام کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب ہم چیز کو انپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کمپیوٹر کے اوپر ہی انپلیمنٹ کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس ہارڈویر ریسورسز بھی یوز ہوں گے پھر سوفیر انوارمنٹ ہوں گے یعنی جیسے ہم سی پلس پلس کے پروگرام لکھتے ہیں سی پلس پلس کے اندر لکھتے ہیں تو وہ سوفیر انوارمنٹ ہو گیا پھر اگر یہ ہائی لیول کا پروگرام ہے تو اس کا پروگرام کا کچھ ڈیزائن ہوگا جیسے اگر object oriented ہے یا وہی چیز اگر ہم سیمپل دیکھیں تو آئیٹریٹیو یا ریکرسیو ہے اس میں تو چلیں اتنا ٹائم وہ نہیں لگتا یہ والے جو میتھرڈ یہاں پہ دے رہے ہیں وہ بھی ہمیں اس پروگرام کے لحاظ سے ہی دینی پڑتی ہے تو بیسے تو یہ لیمیٹیشنز مطلب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ تب لیمیٹیشنز بن رہی ہیں اگر ہم نے ایک پروگرام کو کنورٹ کرنا ہے ایک الگوریدم کو پروگرام میں تو یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں یہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں لیکن اگر ہم لیمیٹیشنز کچھ دیکھنا چاہے اپنی پیرکل اپروچ کی تو وہ بھی یہ ہی بلتی ہے ہارڈوئے رسورسز میں آپ کا وہی سیٹیو کی سپیڈ آ جاتی ہے پھر انپوٹ آوٹوٹ کیا آ رہی ہے پھر رام کا سائز یہ کمپائلر پروگرامیگ لائنگویج میں بھی آپ کی اپنی پر لگتی ہے اور تائم لگتی ہے پھر پروگرام دیزائن کے اندر بھی آپ کی اپنی پر لگتی ہے اور میمری وغیرہ یوٹیلائز ہوگی اور ڈیٹا سیٹ کے اندر آپ کی ڈیٹا کی ڈیلیوز یا جو بھی range of ڈیٹا آپ کو گیون ہے تو اس کے اندر بھی اگین آپ کی جو ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ ڈیٹا پر کیونکہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کو ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے ہمیں میمری بھی چاہیے تو یہ ایک طریقے سے لیمیٹیشنز بنتی ہیں امپیریکل انیلیسز کی ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ انیلیٹیکل انیلیسز ایک دس منٹ کی بریک کرتے ہیں اس کے بعد سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اسی لنک پہ آپ لوگوں نے واپس آجانے یہ لیکچور ہے کہ بجے فتم ہوگا لیکن ابھی تھوڑ سوڑ سوڑ کر لیتے ہیں